بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرابد و یا قرستہیم الحمدللہ مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر ایک ہمارا پشتون روایت کے مطابق ایک جرگاہ ہو رہا تھا اور پوری پشتون قوم کا جرگاہ تھا جس کے اوپر وفاقی حکومت نے اپنے ڈیریکٹ ادامات کر کے جو آئین میں ان کو ایک اختیار ہے لیکن ہر اختیار اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس کو استعمال کرے وہ استعمال کرتے ہوئے اور امن لوگوں پر اس جرگے کے شروعات سے پہلے شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد نہایت یہ سوسناک بات ہی ہے کہ فائرنگ کی گئی اور اس میں چار نوجوان شہید ہوئے دس زخمی ہوئے اور دو اس میں سیکیوریٹی فورسز کے بندے بھی زخمی ہوئے اور ہمارے صوبے میں جہاں ہمیشہ سے ایک بات ہوتی ہے امن کی کہ امن ہی ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے سپیشلی جو مارٹ ڈسٹرکٹ ہیں ان ایڈیاز نے بہت زیادہ سفر کی ہے اور میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بتانا کہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی قربانی تھی ہے اپنا گھر چھوڑنا اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اور جانا اس لیے کہ پاکستان نے کہا کہ جی یہاں پہ اپریشن ہوگا اور اس سے امن قائم ہوگا اپنے گھر بار چھوڑے لاکھوں کی تعداد میں اتنی بڑی قربانی تھی بہت پاکستان میں انہاں پریشن ہوگا امن تو قائم نہیں ہوا لیکن ان کی قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اب وہ جو نقصان ہوا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہمیشہ یاد رکھیں میں نوجوانا کو بتانا چاہتا ہوں قربانی ہمیشہ انشاءاللہ رنگ لاتی ہے اور قربانیوں سے ہی یہ ملک پاکستان بنا اور قربانیوں سے ہی قومیں بنتی ہیں انشاءاللہ قربانیاں یہ رنگ لائیں گی آج انشاءاللہ یہ جرگہ ہو رہا ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے میں نے فیڈل گورنمنٹ سے اختیار مانگا کہ میرا صوبہ ہے میرے صوبہ میں مداخلت نہ کرو اور مجھے اختیار تو میں سے مواری لیتا ہوں اس چیز کی کہ میں انشاءاللہ یہ جرگہ بھی کراؤں گا اور یہ جرگہ ہمیشہ کی طرح سارا مارے لوگ پور امن ہیں جو ان کا حق ہے مانگنا وہ اپنے اس جرگہ کے ذریعے ایک قرارداد کے ذریعے پیش کریں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ میں بیسیت وزیلالہ حکومت کی طرح سے تمام ان جگہوں پر لے کے جاؤں گا جن جگہوں پر وہ مطالبات انشاءاللہ حل ہونے ہیں اور انشاءاللہ مرکو حل کریں گے جرگہ کل سے شروع ہے اس جرگہ کا میں مزبان ہوں یہ جو پوری قوم ہے یہاں پر وہ متضمین میں ہے اور جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں وہ اب سب کے مہمان ہیں انشاءاللہ آئیں گے یہاں پہ بیٹھیں گے مشاورت کریں گے بات کریں گے اپنے اپنے علاقے کے مطابق اپنے ہوں مطالبات پیش کریں گے اور اس کے بعد ایک قرارداد کے ذریعے یہ تمام مطالبات انشاءاللہ سب کے سامنے آئیں گے ان مطالبات کو انشاءاللہ میں بیسیت وزیلالہ لے کر ان تمام جگہوں پہ پیش کروں گا یہ مقدمہ انشاءاللہ میں لڑوں گا یہ میرا حق ان کا حق ہے اور میرا فرض ہے یہ مقدمہ میں لڑوں گا اور انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ مطالبات انشاءاللہ منوائیں گے ہم اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ امن قائم کرنے کیلئے اپنی اجاد و جہد اپنی یہ کوشش اور اس کے لئے قربان انشاءاللہ جاری رکھیں گے ناؤ شہید تو میرے ابھی لیسینٹی ناؤ میں میرے بھی ہوئے تھے تو جانی نقصان کا تو کوئی اضالہ ہو نہیں سکتا ایک قربانی ہے ایک مقصد کے لئے تحریک کے لئے ایک مشن کے لئے اور ہمارا ایمان ہے کہ موت واہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب وہ حاصل میں ہو وہ قربانی کے لئے ہو وہ تحریک کے لئے ہو وہ مقصد کے لئے ہو وہ تو اضالہ ہو نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ ان کے خاندانوں کے لئے ضرور میں ایک محلہ نہیں کرنا جاتا اس چیز کا لیکن میں ان کے خاندان کے لئے انشاءاللہ برپور ان کے بچے ہیں یا ان کے گھر والے ہیں برپور کفالت کر کے ہم کریں گے میں اس کا بہت مہزمان ہوں تو انشاءاللہ رکاوٹیں ہٹانے میں تو میں میں سے بھی تکڑا ہوں آپ کو پتہ ہے دیکھیں بات سنیں آپ اس طرح کی سوال کر لیتے ہیں کہ بہت سے نکوی نے اگر یہاں پہ پہلے نمبر میں ہوں گا آپ کو ادازہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ بات شخصیات کی نہیں ہوتی بات مقصد کی ہوتی ہے ایک بڑے مقصد کے لئے آپ کو چھوڑی چھوڑی باتوں کو دلگزار کرنا پڑتا ہے ریسلٹلی میرے ساتھ جو ہوا ابھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں ذاتی حصیت بہت شاید بہت لوگ سا بیٹا پسند نہ کروں لیکن جب میری قوم کی بات ہے جب میری صوبے کی بات ہے میرے صوبے کی عوام کی بات ہے جان و مال کی بات ہے تو اس کے لئے میں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے میں نے مسئلہ حل کیا ہے شکر ہے اور منہ اس میں فخر ہے اور آگے بھی جا کر اپنی ذات سے ہٹ کر میں کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ اپنی اصلاح کر کے ہماری بیٹری کے لئے صوبے کی بیٹری پاکستان کی بیٹری کے لئے بیٹھے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے بات کریں لیکن بات یہ ہے کہ غیب کا اور فیوچر کا جو وہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ابھی ہم نے جو بات چیت کی ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس پر ایک فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے ان کی ذمہ داری لی ہے کہ آپ کے ساتھ آگے بھی اس مقدمے کو مہلے روما تو اگر مشکلات آئیں گی مجھے خود بھی آ رہی ہے اب دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہی ہے تو پھر مشکلات جب آتی ہیں تو مقابلہ کرنا پڑتے ہیں میں آئی سے نہیں ہمیشہ سے میں بھی ٹکریں مارنے والا آدمی ہوں ٹکر مارتا ہوں دیوار میں ہی مارتا ہوں فہار میں ہی مارتا ہوں سارا بھی پھڑواتا ہوں کبھی کبھی دیوار یا فہار کو توڑتا بھی ہوں تو انشاءاللہ حق کے لیے جائز حق کے لیے ہم انشاءاللہ میں ساتھ ہوں گا ٹکر مارنے پڑے گی میں ہی ماروں گا باقی جو اب مبائل والی بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جب تک ہوئی ہیں ساری چیزیں یہ ساری کہ ساری وفا کے حکم پہ ہوئی ہیں وفا کی ڈریکشن پہ ہوئی ہیں وفا کے آرڈر پہ ہوئی ہیں اور یہ بھی چھونے سے ایک ہے جس طرح باقیوں کو میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ والا بھی ختم کروں گا ہمارا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بیمان آرہے ہیں وہ آئیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظہ سے لائے ہمیں اللہ توفیق دے سب کو کہ ہم اُن کی اچھی مذبانی کریں اور وہ یہاں پر آ کر اپنے مطالبات پر بات کریں اپنے اجیر کا انشاءاللہ کامیاب کر کے اس کے بعد بھئی واضح گھر جائیں